سجدے سے جو پھرا شیطا مردود ہو گیا آموہ میں سجدوں کو تو شیطا سے بشا لے پیارے پیارے سلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک پیاری سی حکایت سنتے ہیں اور اس کے متعلق جو درس حاصل ہوا اسے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا ضرورت کی چیزوں پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج جو حکایت کا موضوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا جسم مبارک بنایا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے شیطان نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا پھر فرشتوں سے کہنے لگا اگر اللہ نے اسے ہم پر ترجی دے دی تو تم کیا کروگے فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے شیطان نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجی دے دی تو میں ہرگز اللہ کا حکم نہیں مانوں گا بلکہ اسے حلاق کر دوں گا پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس بر تھوک دیا پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج آپ کو یہ جان کر بھی ایک نیا علم حاصل ہوگا کہ ناف کی جگہ پر یہ سراخ نمج جگہ کیا ہوتی ہے یہ کیوں ہے اور یہ کب ہوا آئیے جانتے ہیں جب شیطان نے آدم علیہ السلام پر تھکا نعوذ باللہ من ذلك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ وہ تھوک ناف کی جگہ پر پڑا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو جبریل علیہ السلام نے جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دی اللہ تعالی نے اس مٹی سے معلوم ہے کیا پیدا کیا آج آپ کو یہ بھی پتا چلے گا یہ کتہ کیسے پیدا ہوا جی اس مٹی جو جبریل علیہ السلام نے ناف کی جگہ سے نکال لی تھی اس سے اللہ تعالی نے کتے کو پیدا کیا اب یہ بھی سنیے اس مٹی سے جو کہ آدم علیہ السلام کے بطنِ اقدس پر جڑی ہوئی تھی متصل تھی برکت مل گئی تھی اس مٹی کو اس مٹی سے کتہ پیدا ہوا اب کتے میں علماء اکرام فرماتے ہیں تین خصلتیں ہوتی ہیں وہ کونسی سنیے ایک تو یہ کہ کتہ آدمی سے بڑا انسیت رکھتا ہے کہتے ہیں بڑا وفادار ہوتا ہے انسان کا جی ہاں بالکل انس ہوتا ہے نمبر دو دوسری خصلت اس کی یہ ہوتا ہے کہ رات کو جاگتا ہے سوتا کم ہے اور نمبر تین یہ آدمی کو کاٹ بھی لیتا ہے اب اس کی وجہ سنیے آدمی سے اسے انس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اس لیے انسیت ہے اچھا رات کو جاگتا کیوں ہے رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے کاٹتا کیوں ہے بھئی کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کا تھا یہ روح البیان جلد اول صفحہ نمبر اٹھالیس پر نکل کیا گیا ہے اب آئیے اس حکایت سے ہم درس حاصل کرتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولوں اور محبوبوں کا شیطان ہمیشہ سے دشمن چلا آیا ہے شیطان میں انانیت و غرور و تقبر بہت ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سوا کسی اور میں بڑائی اور عظمت تسلیم کی جائے اسی اپنی انانیت کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دلی دشمن بن گیا اور آپ کے جسم اقدس پر تھوک کر اس نے بتا دیا کہ اللہ کے مقبولوں کے حق میں گستاخی اور بے عدبی کرنا یہ میرا شیوہ ہے یہ شیطان کا شیوہ ہے اللہ کے مقبول بندوں سے بغض و عناد رکھنا ان سے دشمنی رکھنا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں پیدا کیا ہمیں یوں ہرگز نہ کہنا چاہیے کہ بھلا یہ کیوں پیدا کیا بلکہ یوں کہنا چاہیے ربنا ما خلقتہا ذابا فلا یعنی اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بلا چونوں چرام مان لینا فرشتوں کی سنت ہے اور اس کے حکم کو تیلو قال کرنا سوالات کرنا حجت کر کے نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے لہٰذا ہمیں فرشتوں کی سنت کو اپنانا چاہیے نہ کہ شیطان کی خصلت کو فلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آنہی و صحبہی و بارکہ و صلی اللہ سے جو پھرا شیطان مردود ہو گیا اللہ میرے سجدوں کو تو شیطان سے بچا لے مردود ہوگا مردود ہوگا